آج محروروں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج کے مغرونوں اور متقبیروں کو کچھ سبخ مل جائے آج کے ظالموں کو کچھ نصیحت حاصل ہو جائے جب تک امام صاحب ممبروں محراب پر ہوتے ہیں سلام بھی ہوتا ہے مسافہ ہوتا ہے جیسے ہی نکال دیا جاتے کوئی ان کو پوچھ کرنے دے مولانا آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیوں نکالا گیا کیا واقعہ کوئی ساتھ نہیں دیتے کوئی ان کو دس دس سال بیس بیس سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لوگ اس احسان کو نہیں سمجھتے کیوں ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے ان کا باطن مردہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا لیکن جس بندے کو نکالا جاتا ہے اس کے دل پر جو تکلیف ہوتی ہے جس طرح اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالے جانے پر تکلیف ہوئی آپ نے آنسوں بہائے لیکن آج کے عیمہ رو تو لیتے ہیں لیکن آنسوں کو امت کے سامنے ظاہر نہیں کرتے میری بات کا یقین کریں آج بھی بہت سارے علماء ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کب احساس ہوگا قوم کو کب احساس ہوگا ظالم ذمہ داروں کو کب احساس ہوگا ان مساجد کے عہدوں پر بیٹھ کر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے والوں کو کب قوم جاگے گی اس قوم پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جو قوم علماء کی بدعائیں لے کر زندگی گزار رہی ہے آج تمہیں عہدے کا زام ہے تم اپنے عہدوں کی آڑ میں خادموں پر ظلم کرتے ہو عیمہ کے حقوق ضائع کرتے ہو آج قوم اللہ خامقہ اس قوم کو اسی زلیل نہیں کر رہا یہ حالات ہیں ان کی یہ حرکتیں ہیں جو آسمان سے لانت کو اتار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے دور حاضر کے ظالموں کو ان شیطانوں کو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے قرآن کہتا ہے کس عہدے پر تو زعم کرتا ہے کن کپڑوں کو پہن کر تجھے فخر ہے کس کرسی پر بیٹھ کر تو نازم حسوس کر رہا ہے یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے تیرا جسم مردہ ہونے والا ہے تیرے کپڑوں کو پھاڑ کر تیری اوراد نکالے گی جب تیرے گھر میں تیرا انتقال ہوگا حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر جو گھر تو نے بچوں کے لیے تعمیر کیا تھا وہ بچے ایک دن بھی تیری لاش تیرے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے تیرے انگوٹھے باندھے جانے والے ہیں تیرے ناک میں روئی ٹھونسی جانے والی ہے تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے کن کپڑوں پر تو زام کرتا ہے کس وحدے پر تو فقر کرتا ہے یاد رکھ لے وہ دن آنے والا ہے تیرا کفن بھی تیرے بدن سے اتار لیا جائے گا اللہ تجھے ننگا اٹھائیں گے جب تک دنیا میں رہے عزت کی زندگی گزار اوروں کی بدوائے لے کر کیوں زندگی گزارتا ہے جائیں میں تو ہمیشہ کہا کرتا جا کر مندیر میں کھڑے ہو کر دیکھیں کبھی وہ لوگ اپنے آقاؤں کی اپنے اماموں کی اپنے سامیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں قرآن کی حدیث کی باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم بجاریوں سے تو عبرت حاصل کرو کچھ تو سوچو کچھ تو صدرنے کی کوشش کرو اللہ نے موقع دیا ہے تو متقبر مغرور فرعون بن کرنا چلو اچھے اچھے فرعونوں کو اللہ نے پانی میں ڈبویا ہے تمہاری کیا اوقات ہے کس حیثیت کے تمہاری کیا اوقات ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں میں آپ حضرات سے آجیزانہ گزارش کرتا ہوں جہاں آپ اوروں کے حقوق کی فکر کرتے ہیں اللہ کے گھر کی بھی فکر کرو اللہ کے گھر کے خادموں کی فکر کرو علماء حفاظ ایمہ مدارش میں پڑھانے والے مدرسین کی فکر کرو ان کا تو ذریعے معاش یہ ہوتا ہے وہ فخر و فاقوں کو جھیل کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں حلال اور حرام کا سبق تمہیں دیتے ہیں تمہارے بچوں کے کانوں میں ازان دیتے ہیں تمہارے مجیتوں کی وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تمہارے بچوں کے نکاح وہ پڑھاتے ہیں تمہارے دکان اور مکان کی افتتہ کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں ذرا تم بھی تو سوچو کہ ہم پر بین کا تو کچھ حق ہے ہم پر بین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کب تک خواب غفلت میں سوتے رہو گے کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے کچھ تو احساس کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کرے